جنپد میں کسانوں کے گہوں کی فصلوں میں آگ لگنے پر منڈی سمیتی کے دوارہ تیس ہزار روپے پرتی ہیکٹیئر کے مادھیم سے موزہ دیا جائے گا جس کے سماندھ میں ایڈیم فائننس راجیش کمار سنگھ نے بتایا کہ اس سمیں جنپد میں گہوں کی فصل پک گئی ہے اس کی کٹائی چل رہی ہے اس لیے کہیں پر بھی کھیت کے آس پاس آگ نہ جلائیں یدی کسی کے دوارہ ایسا کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے آگ لگ جا رہی ہے اور فصل کو چھتی ہو جا رہی ہے اس کے سماندھ میں پردیش سرکار دوارہ ایڈیسٹی کی ویف سائٹ پر منڈی سمیتی کے مادھیم سے تیس ہزار روپے پرتی ہیکٹیئر کے مادھیم سے موزہ ملتا ہے یدی کسی کسان کے گہوں میں کھڑی فصل میں آگ لگ گئی ہے جتنا اتنا رغبہ ہے تیس ہزار روپے پرتی ہیکٹیئر کے مادھیم سے موزہ دیا جائے گا دوارہ سروے کر لیا جائے گا اور منڈی سمیتی دوارہ موزہ کی دھنڈاشی دی جائے گی اس سماندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈیم فائننس راجیش کمار سنگھ نے کہا نمشکار میں راجیش کمار سنگھ ایڈیم فائننس گورکپور ہوں اور پربھاری ادھیکاری آپدہ ہوں کسان بھائیوں کو سوچت کرنا ہے کہ ابھی گہوں کی فصل پک گئی ہے اس کی کٹائی بھی چل رہی ہے تو کرپا کر کے آس پاس میں کہیں پر بھی کسی بھی پرکار کے کورا کرکٹ میں یا کسی بھی عدیس سے کہیں پر آگ نہ جلائیں یدی کسی کے دوارہ کوئی ایسا کرت کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے آگ لگ جا رہی ہے اور فصل کی چھتی ہو جا رہی ہے اس کے سمبندھ میں اترپدش آسن کے دوارہ ایڈسٹک کی ویب سائٹ پر منڈی سمیتی کے مادھیم سے تیس ہزار روپے پرتی ہیکٹیئر کا مواؤجہ ملتا ہے ید کسی کسان کا کسی گہوں کی کھڑی فصل میں آگ لگ گئی ہے تو جتنا ان کا رکبہ ہے اس کے انسار تیس ہزار روپے پرتی ہیکٹیئر کا مواؤجہ ان کو پرابت ہوگا وہ تحصیل کو سوچت کر دیں لیکپال صاحب کے دوارہ آ کر کے ایک ریپورٹ بنا لی جائے گی اور منڈی سمیتی کے مادھیم سے آپ کو دھنراسی مواؤجہ کی دھنراسی پرابت ہوگی بہت بہت دنیواد